ہلو ہلو اسلام علیکم جی دکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے؟ دکٹر صاحب میں محمد کاجید کراچی سے بات کر رہا ہوں کراچی گل برک جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دکٹر صاحب میں ٹیزل نسل کے فکرے پالے میں ہیں اچھا تو یہ ہوا کہ اچانک کچھ دن پہلے بکری کا ایک بچہ مر گیا تھا دنروس دنروس کی کا بچہ تھا تھوڑا 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 چاہتنے لگا تھا اچھا تو مر گیا تھا تو میں نے کہا کہ چلو اللہ کی رضا ہے تو دیکھ دیا اپنا دیا بہت افسوس ہے دکٹر صاحب ابھی ایک آس مرنے کا بچہ ہے وہ کلی اچانک مر گیا رہو جبکہ میں دیا طالے کو دیکھ دیا کو کچھ مر گیا تو اچھا ایک اور بچہ تھا اچھا یہ لوگ کچھ دیا جب جب کر رہا تھا دانت جبا رہا تھا تو اس کو ہلکا سا جو ہے نا دانت بھی چل رہا تھا نکڑے کے لئے میں نے ہائیڈرونین سیرپ اور بروپین سیرپ جو ہے وہ فار کے لئے دیا تھا تو خیر اس کو کل نکڑا صاحب پیچی کے آگیا جو دانت سنپور کر رہا تھا لیکن مجھے اس کی بھی جو ہے کچھنی ست لگ رہا ہی تھی اچھا میں نے جب تاہر بہت اول فکر کیا کہ یہ مر کیوں رہا ہے دکٹر صاحب یہ ایسا بہتر ہو رہا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے اچھنیوں کے ذہر کی بیماری ہاں لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ اچھنیوں کے ذہر کی بیماری ہیں کیونکہ کوئی بھور بچوں ہاتھی نہیں ہے اچھا بندہ اور بہت تندود بہت تندود بہت ذہت میں بچے تھے تو آپ سے رہنمائی دکٹر صاحب یہ رہن دینی ہے کہ دو حاملہ بکرییں کھرینی ہیں میرے پاس اور پیتر نسل کا بڑا بکرا بھی بریڈر کھرابا ہے تو مجھے خطر ہے کہ ان کو انتڈیوں کے ذہر سمسلہ نہ ہو تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے جو وہ جانور ابھی مر سکے ہیں بچے تو ان کی کوئی اس وائرس کی جو ہے وہ ٹیکٹیریہ کی جو ہے وہ کوئی بقایات نہیں رہی گی کہ ان کی اتنا مستقل ہو جائے میری جان ان کو انٹیرو ٹاکسیمی جو انتڈیوں کا آپ کہہ رہے ہیں انتڈیوں کا زہر ہوتا ہے اس کی ویکسینیشن بلکل کرائی نہیں تھی چلیں اللہ تعالی رحم فرمائے گا آپ اس طرح کریں ان کو پی پی ایس ایل لکھیں پی پی ایس ایل کے ایک آپ ان کو انجیکشن لگوائیں اور ان کو ان کا سٹومک ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بس آپ پی پی ایس ایل کے لگوائیں سب کو ٹھیک ہے ہاں وہ چیک کر لیں ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر کے وہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی فرق نہیں اور اس کو ساتھ ہی تیل یہ تھوڑا سا دہی لے کے دہی میں تھوڑا سرسوں کا تیل مکس کر کے وہ بھی پیلائیں ان کو ہاں جی نہیں وہ آپ جب پروٹین کا آپ نے اس کا کھل بنولا کی جگہ اور کھل توریا مل جاتی ہے اور یا سویا بین بھیل ملے تو زیادہ بہتر ہے وہ دیکھ لیں یہ ہو گیا کوئی اس طرح کی چیز لیں یہ کھل بنولا کا مجھے اکثر لوگ شکایت کر رہے ہیں چونکہ یہ پیسٹی سائٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں نا ان پہ کارٹن پہ تو کارٹن کیکس پہ کارٹن بنولا جو بھیج ہوتے ہیں جس سے آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں پھر یہ کھل کھل بھی اس میں بھی زہریں رہ جاتی ہیں ان کا اثر تو یہ اس لیے بھی کھل بنولا سے اجتناہ بھی کریں اب یہ ہے اللہ رحم کرے ان کو اگر کسی کو بھی تھوڑا بہت آپ دیکھیں کہ یہ علامات لیکن فوراں ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کو ٹھیک تھے صبح مر گئے تھے اس طرح کی کہیں تو انٹیرو ٹاکسیمیا لیکن بہتر ہے میری جان آپ ڈاکٹر کو اچھی طرح چیک کرا لیں کنسلٹ کر لیں اچھا ہوتا ہے جو فیزیکل ہی وہ چیک اپ کر کے پھر بتائے گا لیکن میں انٹیرو ٹاکسیمیا کے لیے بھی یا ویسے جو علامات آپ نے بتائی ہیں میں میری ایک ناقص قسم کی رائے میں یہ ہے سجیشن کہ پی پی ایس ایل کے انجیکشن لگوائیں آواز آپ کی بہت کم ہو گئی ہے کٹ گئی ہے یا پھر آپ ٹھہر کے کسی وقت کر لیں کٹ گئی ہے وہ بے شک دیں تھوڑا بہت اس سے کوئی وہ اچھا ہے اچھے ہیں لیکن یہ ہے کھل دیکھ لیں اور کوئی سورس ملتا ہے سان فلاہر میل مل جاتا ہے یہ مختلف آپ کو ملیں گے سویابین میل مل جاتا ہے اور توریا کی کھل مل جاتی ہے وہ پیس لیں باریک سی کر لیں وہ ان کو وہ ملا کے اس میں دے دیں دعا بھی کروں گا مجھے افسوس ہوا ہے جن کو انترڑیوں کا اور ان کو انٹیرو ٹاکسیمیا کی ویکسینیشن لگتا ہے کہ نہیں کرائیں گے نہیں وہ نہیں کرائیں ہاں وہ آپ ڈاکٹر سے جب مشورہ کریں گے وہ جو ہیلڈی ہیں ان کو آپ کرائیں جو جو میں نے روٹین میں دیا ہوا ہے نا آپ کو یہ ان کے ویکسینیشن کا پورا شیڈیول دیا ہوا ہے وہ شیڈیول کے مطابق آپ ان کی ویکسینیشن کرواتے رہیں میری جان مجھے نہیں نہیں حاملہ جو ہوتی ہیں ویکسینیشن کا کوئی حاملہ پر اثر نہیں ہوتا یہ کوئی انٹی بارٹک تھوڑا یہ تو ویکسین ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں نا اب اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اکتوبر کا ہے نا اور اس میں آپ نے درمیٹائٹس کا وہ ویکسین کرانی تھی ابھی درمیٹائٹس کی کرانی ہوتی ہے دوسرے ہفتے میں نومبر میں آپ نے پلورو نمونیا کی ایک ویکسینیشن کرانی ہے اور دسمبر میں انٹیرو ٹاکسیمیا کی انٹیرو ٹاکسیمیا کی اور یہ تو بلکہ انٹیرو ٹاکسیمیا خاص طور پر حاملہ کو تو ضرور کروانا ہوتا ہے حاملہ جانوروں کو خاص طور پر یہ میں پھر آپ کو دوبارہ آپ کی وساطت سے سارے جتنے بھی بیڑ بکریاں جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ پلیز جب انٹیرو ٹاکسیمیا کی دسمبر میں کرائیں گے دوسرے ہفتے میں ان کی ویکسین یا اگر پہلے نہیں کرائی تو ابھی بھی کروانا چاہ رہے ہیں حاملہ جانوروں کو خاص طور پر حفاظتی ٹکے لگوانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہی